اسلام علیکم ناظرین ظلفقہ رات آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین ایک خبر تو یہ ہے کہ حاجی صاحب یعنی جنرل واجو صاحب کے جانے کے بعد بھی آج بھی ان کا سکریپٹ اور ان کی لگائی ہوئی فیلڈنگ اسی طرح سے کام کر رہی ہے یعنی پی ٹی آئی کے لیے کوئی بہت اچھی خبر نہیں ہے جس انداز میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہلے سمجھی جاتی تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف یا امپورٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ ہے اسی انداز میں وہی سکریپٹ اور غالباً وہی لوگ جہاں جہاں لگائے گئے تھے وہ اسی انداز میں اپنی پلاننگ کو لے کے اپنے سکریپٹ کو لے کے آگے پٹھ رہے ہیں اچھا ان حالات کے اندر عمران خان صاحب نے بڑی فائٹ کی بڑے جلسے کیے رابط بڑی میں آخری جلسہ کیا بیماری کے باوجود زکنی ہونے کے باوجود اسی حالت میں وہاں پہ وہ گئے اور عوام کو ایک لاسٹ انہوں نے میسج دیا لیکن اس کے باوجود کہ کپتان نے ایک پورا پریشر ڈیولپ کیا یعنی ماضی کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی یعنی حاجی صاحب جو تھے باجوہ صاحب تھے باجوہ صاحب کے جانے کے آخری دن تک وہ ایک پریشر ڈیولپ کرتے رہے اور اس پریشر کا مقصد یہ تھا کہ آنے والا جو رچیم ہے جو آنے والی لیڈرشپ ہے وہ بھی شاید اس پریشر کو لے گی لیکن آنے والی لیڈرشپ نے اس پریشر کو بالکل نہیں لیا حاجی صاحب کی فیلڈنگ حاجی صاحب کا نظم و نسک جس طرح ترتیب دیا گیا تھا وہ اسی طرح چل رہا ہے اس سے اندازہ اس بات کا ہوتا ہے بلکہ یقین کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ فیصلہ جنر باجو صاحب کا اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا ایسے لگتا ہے کہ وہ فیصلہ انسٹیشنل فیصلہ تھا ہے انسٹیشنل جب فیصلے ہوتے ہیں تو پھر وہ کسی ایک شخصیت کے جانے اور آنے سے اس پر فرق نہیں پڑتا لیکن پی ٹی کی لیڈرشپ اس گمان میں تھی اس امید میں تھی کہ نئی لیڈرشپ آئے گی جنرل آسم مونیر صاحب آئیں گے تو چیزیں بدل جائیں گی نئی لیڈرشپ نئی سوچ نئے انداز میں ان کی نئی ایک فیلڈنگ ہوگی نئی ایک ٹیم ہوگی تو ساری چیزیں بدل لے گی لیکن نئے آرمی چیف تو آگے لیکن فیلڈنگ ابھی تک وہی ہے جن لوگوں کا نام عرش شریف کے قتل میں نامزد کیا گیا اور ان کی والدہ نے اپلیکیشن دی سپریم کورٹ میں وہ سارے کے سارے لوگ اپنی جگہ موجود ہیں عمران خان صاحب نے جن لوگوں کے نامزد کیا اپنی ایف آئی ایف میں وہ اپنی تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ماضی کی جو ساری صورتحال تھی جو فیلڈنگ تھی اس میں کوئی میچر تبدیلی نہیں کی گئے ان سارے حالات میں عمران خان لازمی بات ہے فریسٹیٹ ہونا ایک فطری بات تھی اور وہ بڑے فریسٹیٹ ہوئے اور ہماری کو تین چار میٹنگز عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئیں پچھلے قیلیر دو مائنے سے اس دوران ان کے پاس ایک آخری پتہ تھا انہوں نے اس فریسٹیٹن کے اندر یا اپنی اس کو فریسٹیٹن کا لفظ اگر نہ بھی یوز کرے تو یوز سمجھیں کہ انہوں نے اپنی پلیننگ کے طور پہ ایک ترب کا پتہ جو رکھا ہوا تھا سبلینگ نزال کرنے کا وہ کھیلا اس پتے کو کس طرح ناکام بنایا گیا اس معاملے کو کس طرح ناکام بنایا گیا یہ ایک بڑی انٹریسٹیل کہانی ہے عمران خان صاحب کو ہمیشہ ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں آپ روایتی کھلاڑی نہیں ہیں آپ ایک گھورا ٹائپ آتنی ہیں جو بات کوئی کرتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں وہ صحیح ہے اور جس انداز میں آپ بات کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اسی انداز میں چیزیں چلنی چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا روایتی سیاست کے اندر آپ گسکے ہیں آپ ایک غیر روایتی کھلاڑی ہیں لیکن روایتی سیاست کا حصہ بن گئے اب روایتی سیاست کے جو پلیئرس ہیں ان کو سمجھنا ان کی چالوں کو سمجھنا ان کی سیاست کو سمجھنا بڑا ضروری ہے جو عمران خان صاحب نہیں سمجھ سکے بدقسمتی سے تو ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے دونوں اسمبلیوں کو ڈزال پرنے کے جب بات کی تو ایک اپورٹر گورنمنٹ کے اندر ایک پینے کریئٹ ہو گیا اور شباشی سے لے کے زہداری صاحب زہداری صاحب سے لے کے جو پرویزلی صاحب شجاعت صاحب یہ سارے کے سارے لوگ متحرک ہوئے پہلے تو پرویزلی صاحب نے اپنے دور پر سمجھانے کی کوشش کی کہ اسمبلیوں کو ابھی ڈزالپ نہیں ہونا چاہیے بہت سارے پروجیکٹس آنگوئنگ ہیں اگر وہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ہماری بنجاب کے اندر سے بن جائے گی ہماری ایک کھڑویل بن جائے گی اور اس کی بیس کے اوپر ہم اگلے الیکشن ہو جائے گی لیکن عمران خان نے اس کی ٹیم کوٹ ٹیم یہ سمجھ دیتی کہ ہمارا مومنٹم بڑا ہائی ہے ہماری پپلریٹی بہت زیادہ ہے ہمیں اس کو کسی صورت میں مستین کرنا چاہیے فوری الیکشن کی طرح جانا چاہیے اور حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کرنا چاہیے کہ ہمیں الیکشن کی فوری طور پر ڈیٹھتے ہیں اور الیکشن کے لیے وہ فروری سے مارچ سے آگے نہیں جانا چاہ رہے تھے کسی صورت میں جبکہ شباز شریف اور امپورٹر حکومت کے باقی جتنے کریکٹرز ہیں وہ اس کو آگے لے جانا چاہ رہے تھے پرفیز علی صاحب بھی اس کے حامی اس لیے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ کم از کم کی چار مہینے تو ہر صورت میں اسمبلی کو آگے جانا چاہیے جب عمران خان صاحب نہیں مانے تو اس کے بعد پھر زہداری صاحب کراچی سے اڑے شباز شریف صاحب اسلامباد سے آئے شجاہ صاحب سے دو دو میٹیز دونوں لوگوں نے کی ایک صحابی بھائی کے گھر تفصیل ہی دو دو گھنٹے کی ملاقاتیں ہوئیں وہاں پہ کچھ ٹی پایا اور ٹی یہ پایا کہ اس پنجاب اسمبلی کو بچانا ہے کیونکہ پنجاب اسمبلی کے ساتھ ہی بلوچستانی اسمبلی اٹیش تھی سوری بلوچستانی کے پی اسمبلی اٹیش تھی کے پی کے لیڈرشپ اور سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ اگر پنجاب اسمبلی ڈزال ہوتی ہے پہلے پنجاب سے بات کریں تو عمران خان صاحب ایک طرح سے انانسمنٹ کرنے کے بعد فس کے تھے اور وہاں پہ پر پرابلم یہ ہے عمران خان کے انڈ کے اوپر کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں مشاورت اس کے بعد شروع ہوتی ہے پہلے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور انانسمنٹ کر دیتے ہیں اور انانسمنٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں ہاں مشاورت کریں گے جیسے پنڈی کے اندر انہوں نے انانسمنٹ کی اور ساری سیاست کو ہلاکے رکھ دیا پورے سسٹم کو پینک کر دیا کہ میں دونوں اسمبلیوں سے باہر آ رہا ہوں دونوں اسمبلیاں ڈیزارڈ کر رہا ہوں تو ساتھ ہی کہا کہ اس پہ آپ وہاں مشاورت بھی کریں گے یعنی اعلان پہلے کر دیا مشاورت بعد میں رکھی مشاورت کے اندر سے بہت ساری چیزیں ہیں پرویزلہ اسمب نے ڈس اگریمنٹ کیا لیکل کے جو لوگ تھے ہم نے بہت ساری چیزیں سامنے لے کے آئے لیکن اس کے باوجود کپتان اڑے رہے اور کپتان نے کہا جی میں ہر سوز میں اسمبلیاں ڈیزارڈ کروں گا بلکہ اس کا گریڈر لینے کی کوشش کی کہ دیکھیں کون ہے جو دو اسمبلیوں کی قربانی دے سکے اور میں ملک اور قوم کی خاطر قربانی دے رہا ہوں ملک بلکت دیوالیاں ہو چکے اور اس دیوالیاں پند سے اگر بچنا ہے تو اس کا ایک ہی حال ہے کہ فوری الیکشن کی طرف جایا چاہے جبکہ موجودہ جو سسٹم کے بڑے سٹیک ورڈرز ہیں ان کا خیال ہے کہ اسمبلیوں چلنی چاہیے اور کم از کم ایک سال تک تو ہر صورت میں چلنی چاہیے بلکہ بیچ میں ایک اور پلان بن رہا ہے وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا بن رہا ہے اور اس میں پاکستان کے جو مضبوط ادارے ہیں پاکستان کے مقدر حلقے ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں وہ اس مدد کو اور ایکسٹینڈ کرنے کا کیا سوچ رہے ہیں اس پہ میں بات کروں گا لیکن سرے دست میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہوا کیا پجاب سمبلی والا ڈراما کیا ہوا دیکھیں اس میں ایک تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ میں نے بہت ارلی کہہ دیا تھا یعنی ابھی یہ سارا تماشا شروع نہیں ہوا تھا شباشی صاحب جو شجاہ صاحب کو مل کے گئے اور ملنے کے فوری بعد چیف سیکٹری پنجاب عبداللہ خان سنبل کا آرڈر ہو گیا رات کو پھر اگلے دن آئی جی صاحب آمیر ظرفکار خان کا آرڈر ہو گیا دورے آئی جی یہ وہ دو کینیڈٹس ہیں دو افسر تھے ان کا ڈیرھ دو مہینے سے پرویزلہ صاحب ڈیمانڈ کر رہے تھے فیڈل گورنمنٹ سے اور وہ تائینات نہیں کیا جا رہے تھے تو اگر تائینات ہو گئے تو ان کے اندر ایک بہت بڑا میسیج تھا لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو چیزیں سمجھ دیر سے آتی ہیں بھارت یہ دو افسروں کی تائیناتی کا مطلب یہ تھا کہ ایک طرف نولی کی اور پی ٹی ای کی ہے اور پرویزلہ صاحب کی لڑائی ہے لڑائی بھی ہے روچ کی اوپر ہے اور انہی دنوں کے اندر آئی جی کی بھی مستقل تکر رہی ہے اور چیف سیکٹری کی بھی تکر رہی ہے دونوں افسر بھی ایچوئی پرویزلہ صاحب کے قریب ہی تو اب اس کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی یا سمجھ نہیں آئی تو پھر دعائی کی جا سکتی ہم کے لیے خیر معاملہ مزید آگے بڑھا پرویزلہ صاحب کے ایک دو متنازع پریس کانفرنس ایک دو انٹرویوز سامنے آئے گورنر صاحب ایکٹیو ہوئے گورنر صاحب نے نو بجے کے لگ بگ اطماعات کے ووٹ کے لیے کہا اس کے گھنٹے بعد طریقے میں اطماعات آگئی اب دونوں طریقے میں اطماعات آئی اور اس کو رسیب بھی کر لیا گئے رات کے وقت اسمبلی کے اندر لوگ موجود تھے انہوں نے لے بھی لیا حالانکہ اسمبلی کہ جو لوگ ہیں جو مینجمنٹ ہیں ان کو کس کی بات ماننی چاہیے سیکٹی اسمبلی کو یہ بات بھی میرے خیل میں اس پہ بحث کی ضرورت نہیں ہے جو موجودہ رجیم ہیں جو چی منسٹر ہیں یا موجودہ جو سیکٹی اور باقی لوگ ہیں ان کی بات ماننی چاہیے خیر انہوں نے لے کی رات کو دفتر کھول کے وہاں پہ طریقے دبات بھی حصول کر لی اس کے بعد معاملہ کوٹ میں چلا گیا رات گئے سوری یہاں پہ میں مسکر ہوں رات گئے گورننٹ صاحب نے ایک نوٹیفکیشن کیا جس میں سی ایم صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دی یا کیبنٹ کو تحلیل کر دی اس کے بعد معاملہ کوٹ میں گیا کوٹ کے اندر وہی بات مان لی گئی کہ جی آپ کمیٹمنٹ دیں چیم منسٹر صاحب تو ہم اسمبلی اور ان کو بحال آپ کیبنٹ اور سی ایم کو بحال کر دیتے ہیں لیکن کمیٹمنٹ یہ دیں کہ وہ اسمبلی کو ڈیزار بھی نہیں کریں گے اب معاملہ چلا گیا کوٹ کے اندر اور امران خان صاحب جو ایک طرف کا پتہ لے کے بیٹھ ہوئے تھے وہ ان سے ایک طرح سے چھن گیا اور وہ جمعہ کو اسمبلیہ تحلیل کرنا چاہ رہے تھے جمعہ کے دن کمینا تحلیل بھی ہوئی ہے جمعہ کے دن اور سی ایم صاحب بھی فارغ ہوئے لیکن جمعہ کے دن وہ دوبارہ بحال ہو گئے لیکن تاریخ پڑھ گی تیرہ اب اگلی تاریخ پہ تاریخ پڑھتی رہے گی میں بڑے وصوب کے ساتھ کہتا ہوں اور امران خان صاحب کے پاس یہ جو ترب کا پتہ تھا اور بڑا ایک کا تھا اور بہت بڑا کار تھا وہ بھی چھن گیا ہے رکھے کریں اب یہ اسمبلیہ اسی طرح چلتی رہیں گی تاریخیں پڑھتی رہیں گی اور امران خان صاحب کے پاس اس کے علاوہ پریکٹیکلی کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ اس پہ صبر کر کے انتظار کریں اگر وہ دوبارہ سے سڑکوں پہ آتے ہیں تو ان کو پی ڈی ایم کے ساتھ ساتھ پرویزلہ صاحب کے خلاف بھی شاید آنا پڑے لیکن اب سوچنا یہ ہے کہ عام آدمی اس موگ کا حصہ دوبارہ بنے گا یا نہیں کیونکہ آپ کا ملک کس لیول پہ پہنچ چکا ہے آپ کی فینینشل صورتحال کیا ہے آپ کی ریزرز کہاں تک پہنچ گئے ہیں پاکستان کی مجموعی طور پہ سیاسی اور معاشی صورتحال کیا ہے انسٹیبلیٹی کی وجہ سے معاشی طور پہ ملک دیوالی اپن کے شکار ہو چکا ہے ان حالات کے اندر کپتان دوبارہ میدان میں آتا ہے دوبارہ جلسے جلوس اور احتجاج شروع ہوتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا اور عام آدمی اس کو رسپونڈ کیا کرے گا اور عام آدمی ایک طرح سے اک گیا یہ ساری سیچویشن میں معاملہ اتنا لمبا ہو گیا اور شاید اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ یہی چاری تھی کہ معاملہ اتنا لمبا کر دیا جائے کہ امران خان سے لوگ اک جائیں اور وہ خود بھی تھک جائے لیکن وہ تو خیر نہیں تھک رہا اور ابھی بھی وہ رزیسٹ کرنے کے موڈ میں ہے لیکن وقتی طور پہ امران خان سے یہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنے والا جو پتہ تھا وہ چھن چکا ہے جو کار تھا وہ چھن چکا ہے اب امران خان نہیں ہی کیا بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں اپنے تحادیوں سے اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے کیسے نہیں پڑتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا لیکن سرے دست ایک ایسا غیر روایتی سیاستدان روایتی سیاستدانوں کے ہاتھوں ناکوٹ ہو چکا ہے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں یہ جو روایتی سیاستدان ہے یہ بیسیکلی ایک الیٹ کلب ہے ان کے بامی مفادات ہوتے ہیں یعنی آپ اندازہ کریں کہ گورنمنٹ صاحب نے اپنی آرڈر واپس لینے کا لینے کا کہہ دیا طریقہ عدمت بات بھی انہوں نے واپس لے لی جتنے جوش اور جذبے کے ساتھ وہ سی ایم آس کو سیل تک کرنا چاہتے تھے اس ساری چیزیں واپس ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ٹارگٹ ایلٹی میٹلی کیا تھا مجودہ جہاں گورنمنٹ کا کیا تھا رانس ناولہ کا کیا تھا شواشی صاحب کا کیا تھا زہداری کا کیا تھا سیبلشمنٹ کا کیا تھا باقی لوگوں کا کیا تھا اسمبلی ڈیزار نہیں ہوئی چاہیے وہ اسمبلی انہوں نے بچا لی تو امران خان صاحب اپنی ہی گورنمنٹ میں نہ صرف ایفہ یا دجنی کرا سکے بلکہ اپنی منڈٹ کے نتیجے میں بننے والی اسمبلی کو ایک آئینی حق بھی استعمال نہیں کر سکے بہت شکریہ تینکیو ویہ مچ دوبارہ انشاءاللہ نئی ڈسکیشن نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر موسیقی موسیقی